تو نمشکار دوست آئیے ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ یہ گھٹنا کب کیسے کہاں پر ڈیٹیل میں کیوں کس کے ساتھ گھٹی تھی بھئی دراصل 2003 کی بات ہے اندھیری میں ایک بہت ہی high class building تھی وہاں سے نزدیکی پولیس تھانے میں ایک غال آتا ہے کہ فلانے فلانے آدمی نے عمرہی ہوگی 55 سال کے آس پاس کی خود کو خوش کر لیا ہے آپ لوگ جلدی جلدی پہنچ جائیے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے فٹا فٹ وہاں پر پہنچ گئے دہی کی گات ہوئی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تورنت ایمبولینس کو بلایا گیا اب ایسے cases میں جو bodies ہوتی ہیں ان کو normally government hospital میں ہی لے جایا جاتا ہے بھئی تو تورنت ہی ایمبولینس میں ان کو رکھا گیا اب obviously پولیس والے تو جائیں گے ہی نا تو جتنے اچھے لیول کی پولیس والے تھے ان کو بھیج دیا گیا کہ جاؤ وہاں پہ دہکو تو اب بھئی آگے آگے ایمبولینس چل رہی ہے پیچھے پیچھے پولیس والوں کی گاڑی constable سوار تھے اس میں وہاں پر پہنچے تو کیا پتا چلا کہ post mortem کرنے والے جو ڈاکٹر ہے وہ available نہیں obviously پہلے ان کا check up ہوا دیکھا گیا کہ وہ مرت ہے مرت گھوشت کر دیا گیا پھر post mortem کرنے والے جب بات آئی تو یہ پتا چلا finally کہ post mortem کرنے والے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ hospital میں available نہیں ہے پتا نہیں کیوں کچھ تو ایسا reason رہ ہوگا وہ اس دن وہاں پر available نہیں تھی آج کا دن بھی normal نہیں تھا بارش کا ٹائم تھا یہی کوئی جولائی اگست کا سیزن چل رہا ہوگا بہت زیادہ کھڑا کے بادل گرج رہے تھے زورو کی بارش پڑنے والی تھی پھر اچانک سے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو فون لگایا گیا اب اس ٹائم میں ایسا تھا نا بھائی کہ اتنے easily لوگ کے پاس موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے لوگ کے پاس لوگ کے گھروں میں لینڈ لائنس ہوا کرتے تھے جیسے تیسے کر کے ان سے کانٹیکٹ گوا انہوں نے بولے کہ ٹھیک ہے ہم جلدی پہنچ رہے ہیں اب وہ جہاں پہ بھی تھے وہاں سے نکل پاتے اس سے پہلے زورو کی بارش شروع ہو گئی اس کارانٹ سے وہ وہی پر اٹک گئے یہاں پر جو کوئی سینئر پولیس اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں سے ریپورٹ لے سٹیشن آ سکتے ہیں تو رکھنے والوں میں کون ایک سنجائ جی ایک نتین جی سنجائ جی کی عمر یہی کوئی 58 سال کے آس پاس کی رہی ہوگی دونوں رکھ گئے بھائی اب لگ بھگ رات کے گیارہ بج گئے ڈاکٹر بھی کہ سکتے ایک عام بھاس ہمیں کہے تو ہم پوسٹ مارٹم ہاؤز اس کا مطلب ہوتا ہے تو یہ پوسٹ مارٹم ہاؤز یا مارٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اب اچانک سے جب بیٹھے بیٹھے تھوڑے تھک گئے بور ہن لگے تو ایک وارڈ بوئی بچا ہوا تھا سنجائ جی اور نتین جی آجو باجو بیٹھے ہوئے تھے ایک دروازے کے سامنے دروازے کے اندر جو تھا بہت ساری بوڈی رکھی ہوئی تھی اس ویکتے کی بھی بوڈی رکھی ہوئی تھی جس کو ابھی اندھیری کے علاقے سے لائے گیا وارڈ بوئی پانی لے کر آتا گاب اور گھبرا رہا ہے سنجا جی نے بولے کیا ہو گیا کیوں ڈر رہا ہے وارڈ بوئی کچھ بولا نہیں دروازہ کھول کے ڈائریکٹ اندر اور اندر جا کے بہت زور سے چی باہر سنجا جی اور نتین جی دونوں ٹینشن میں آگئے بھاگتے سنجا جی اندر پہنچے کیا ہو کیوں چلا رہا ہے تو وارڈ بوئی کہتا ہے کہ میں نے اب ہی وہ کیس آیا نا اندھیری دیکھا دنوں نے اپنی نظر دھوڑا ہے اور پائے کہ اندھیری بھاگتی جس آیا وہ تو اپنے ہی جو سٹریچر ہے وہ پہ لیٹا ہو مرت عوستہ میں تو چل کیسے سکتا ہے وارڈ بوئی کی طرف دیکھ بولے کہ بھائی دیکھ تو لگ نہیں رہے کی پیا ہوا ہے دماغ تھوڑا کریک ہو گیا ہے کیا یہ مر چکا ہے یہ کیسے چلے گا وہ پھر سے چللائے اور چلاتے ہوئے باہر بھاگ جیسے پتا نہیں اس نے اپنی کھلی آنکھوں سے سچ موچ پھر لگ بھاگ ایک گھنٹے بیٹھ گئے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی زورو کے بادل گرج رہے ہیں اور بارش بڑھتے جا رہی یہاں پر پھر سنجائی جی نے وارڈ بوئی سے بولے کی بھائی ڈاکٹر صاحب کو فون اون لگاؤ پتا کرو کیا ہوا واشروم جانا تھا تو نیتین جی اپنی جگہ سے اٹھے واشروم کی طرف گئے اور اندر سے کچھ خڑخڑ کر کے گرنے کی آواز سنجائی تھی سنجائی جی سوچے کہ ایسا کیا گر گیا ہے وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑے نیتین جی تو گئے ہوئے تھے وہ دروازہ کھول کے اندر گئے تو کیا پاتے وہ جو اندھیری والا کیس تھا اس کی بوڈی وہاں پر موجود ہی نہیں خبرہ گئے اور ادھر دیکھ رہے لگے ان کا جو وائٹ والا جو کپڑا جو کفن کہا جاتا ہے وہ وہ چلائے زور سے کہ نیتین وارڈ بوائی کا نام لے اس بھاگتے ہوئے باہر کی طرف نکلے بھیگتے ہوئے اس مورچری یا پوس مورٹم ہاؤس کے باہر نکل گئے بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور یہ دھر ادھر نظر گھما کر ڈھونڈ نے کی کوشش کر رہے ہے کوئی تو سمجھ میں آ جائے کہ ان کے شریر کو کوئی کھیچ کے لے جا رہا ہے کوئی چوری کر لے جا رہا لیکن ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے hospital کے پیچھے کی طرف پہنچ گئے جیسے وہ پہنچ تو نے پیچھے کی طرف ایک بڑا سا بورا دکھائی دیا جسے آم باسا میں گونی بھی کہا جاتا ہے وہ دیرے دیرے کر کے اس وائٹ بوری کی طرف پڑھے وہ جاننا چا رہے دیکھے اس کے اندر ہے کیا کیا ہل رہا وہ بڑی ہمت کر کے اس کو کھولے ہیں اور جیسی جو اندر تھا اس کے چہرے کو دیکھے ہیں تو اتنی زور سے چیخے اور بےوش ہوئے ہیں جیسا انہوں نے کبھی سہا ہی نہیں ہوگا اپنے دماغ میں انہوں نے کچھ ایسا ایکسپیرینس کر لیا اس وقت جو وائٹ والے بوری تھی اندر جو اندر جو ویکتی تھا اس کے اندر وائلے ویکتی کا چہرہ تھا جیسی موم ہوتی ہے نا ویکس جیسا اس میں آگ لگا دو تو کیسی پگھل رہی ہوتی ہے اس طرح سے پگھل رہی تھی آنکھے مانو تھی ہی نہیں جو چہرہ تھا جو بال تھے وہ کہیں کہیں سے اکھڑے اکھڑے تو کہیں کہیں سے جلے ہوئے پاس سے اتنی خطرناک بدبو آ رہی تھی جسی کوئی limit نہیں اس نے جو کپڑے پہنا ہوئا تھا وہ کوئی اور کپڑے نہیں بلکی اسی کے کپڑے تھے جو اندھیری سے جس کے شریر کو وہاں پر لے کر آئے ہوش میں لانے کی کوشش کیوں گے اب سر ہوش میں آتے پھر ہوش میں چھل لانے لگے سر کی بوڈی بوڈی سن کر نتین اور بوڈ بوئی بڑے حیران ہو گئے سر ایسا کیسے بول رہے بوڈی اندر ہے بھاگتے ہوئے اندر طرف گئے تو بوڈی وہی پر رہے ایک دم ایک صدمے میں چلے گئے پھر تھوڑی دیر اور بیتی اور ڈاکٹر لوگ آ گئے پھر ریپورٹ وغیرہ تیار ہوئی اور جو بھی کارن رہوگ وہ بتا دیا گیا وہ گھر کو آ گئے لیکن انکہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو ہوا کیوں اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے ایک دن دو دن تک سو نہیں پائے پھر تیسرے دن سے جب بھی سوتے آنکھ بند کرتے سپنے میں وہی ویکت دکھائی دیتا انکہ دور کہیں میدان میں کھڑے ہو کے اپنے پاس بلا رہا ہوتا اس کے ایکسپریشن اس کے بات کرنے کا جو لہزہ تھا مکارنے کا جو طریقہ تھا وہ ایسا لگتا کہ وہ کسی مدد کی گوھار لگا رہا ہے لیکن کون سی مدد سپنے میں وہ کئی باہر اس کے پاس جانے کی بھی کوشش کرتے لیکن پہنچتے تو وہ اور دور چلے جاتا یہ جیسے جیسے آگے بڑھتے وہ اور دور جاتا جاتا پتہ نہیں وہ کیا بتانا چاہ رہا تھا 2003 سے لے 2020 تک ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہوتا ہی رہا ہر اگلی رات کو وہ سپنا آتا رہا پھر اس کے بعد ایک رات کے بعد اچانک سے وہ سب کو شانت ہو گیا لیکن یہ سوال آج من کا وہم یہ ایک ڈر ہے جو تمہیں کچھ بھی کچھ بھی ایک الگ سا illusion create کر کے دکھا ہے بہت سارے لوگ سنجی جی کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی مانسک ستتی ٹھیک نہیں ہے اس لئے ایسی بات کرتے ہیں لیکن دنیا تو کہتی ہی رہے جو کچھ انہوں نے experience کیا وہ ابھی کوئی feel بھی نہیں کر سکتا اس پوری کی پوری گھڑنا کی جان کاری مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ نکھل نام کے لڑکے نے لگ بھیجی اور سنجی جی کوئی اور نہیں نکھل کے تادا جی ہی تھے یہ کہانی کے ذریعے نکھل پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا والے چاہے ایسی چیزوں کو کچھ بھی سمجھے ایسی چیزیں سچ مجھ میں exist کرتی ہے جن کے ساتھ گھڑ جاتی ہے ان کے لئے تو زندگی بھر کی ایک مجھ پہلی بار دیکھ رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر بھر اگن دا کی آل کے اوپشن میں کلک کر کر کسی طرح کے حران کر دینے والے خوف نکھ ویڈیوز ڈیلی آپ کے سامنے لے کے آتا رہا ہوں انسکرام کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس مل کر کر وہاں پر پہن جانا اور اس طرح کی کوئی بھی کہانی ٹوپک یا جانکاری آپ لوگ